سرد جنگ کے دوران پاکستان اور بھارت ہمیشہ مخالف بلوکز کا حصہ رہے پاکستان امریکہ کے ساتھ اور بھارت سوویت یونین کے کیمپ میں مگر سرد جنگ کے خاتمے کے بعد خطے میں تبدیلیاں رونما ہوئیں خصوصاً افغانستان میں جہاں سوویت یونین کی واپسی کے بعد امریکہ نے اپنی افواج وہاں بھیجیں عمومی طور پر جنوبی ایشیا میں جو تبدیلی دیکھ رہے ہیں وہ طویل مددی تبدیلی ہے جو سرد جنگ کے خاتمے کا نتیجہ ہے اور اس کا آغاز امریکہ کے بھارت کے قریب ہونے سے ہوا اگر گیارہ ستمبر کے واقعات نہیں ہوتے تو شاید امریکہ اور بھارت اور بھی زیادہ قریب ہوتے اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان فاصلے زیادہ ہوتے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ چین کا اثر اور سوخ کئی ممالک میں بڑھ رہا ہے خصوصاً پاکستان میں اس کی ایک وجہ پاکستان کی امریکہ سے مایوسی اور دوسرا بھارت کے ساتھ کشیدہ تعلقات ہیں تو آپ جنوبی ایشیا میں دو بلوک بنتے دیکھ رہے ہیں سرد جنگ کے دوران بھارت مالی اور دفاعی امداد کے لیے بڑی حد تک سوویت یونین پر انحصار کرتا رہا جبکہ پاکستان امریکہ پر مگر اب بھارت نے امریکہ کے ساتھ اہم دفاعی معایدے کیے ہیں اور دونوں کے درمیان قریبی تجارتی اور معاشی تعلقات قائم ہو رہے ہیں امریکہ اب اس کو ریشن کانٹیکس میں نہیں دیکھتا یقیناً چائنیز کانٹیکس میں دیکھتا ہے میں اس کو ایک نیچرل ری الائنمنٹ سمجھتا ہوں اس میں یقیناً امریکہ کا تعلق ہندوستان کے ساتھ زیادہ بڑھ رہا ہے بکوز وہ محسوس کرتا ہے کہ ہندوستان امریکہ کے ساتھ مل کے چائنہ کے بہتر مقابلہ کر سکتا ہے بنسبت پاکستان کے ٹھیک ہے اب اس میں پاکستان کو اپنا راستہ دیکھنا ہوگا حالیہ بیانات اور واقعات سے لگتا ہے کہ پاکستان نے اپنی نئی سمت کا تائین کر لیا ہے ایک طرف پاکستان کے دنیا کی عام معیشت چین کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں جبکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اسی کے دہائی میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں سوویت افواج کے خلاف جہاد میں حصہ لیا مگرہ پاکستان نے روس کے ساتھ روابط کو فروغ دینا شروع کیا ہے ہمارے بہت اچھے ملاقاتیں ابھی ریسنٹلی روس کے ساتھ بھی ہوئی ہیں اور یہ پاکستان کی ایسیو کا ممبر بنا ہے داستیا جس میں تمام سنٹرل ایجن رپاپکس ہیں روس ہے چین ہے روس کے انٹرسٹ ہیں افغانستان میں ہمارے ریجن میں وہ ایک اہم اس کا پلیئر ہے مبسرین کا خیال ہے کہ جنوبی ایشیا ممالک اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نئے صفبندیاں تریں گے جس سے ان کی سیاست پر دورس اثرات مرتب ہوں گے نویم بیاء خوردو بیوے واشنطن